بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور ہم نے انسان کو بہترین اسلوپ پر پیدا کیا انسان اللہ پاک کی تخلیق کردہ سب سے بہترین مخلوق نہ صرف علمی، عدبی اور شعوری اعتبار سے بہترین ہے بلکہ انسانی جسم بحیثیت مشین بھی اللہ تعالی کی سنائی کا آلہ ترین نمونہ ہے ایک انسانی جسم کا بیمار پڑ جانا ایک فرد کا نہیں ایک خاندان، ایک معاشرے اور پوری انسانیت کا بیمار پڑ جانا ہے اس لیے تو محسن انسانیت کی حدیث ہے جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی کچھی مٹی کے گھروندے میں جنم لینے والے وطن عزیز کے اس عظیم ثبوت نے اپنی انتھک محنت سے ہیلتھ کیئر کے شعبے میں وہ کامیابیاں سمیٹھی کہ مٹی اور انسانیت کا حق ادا کر دیا ان کی درخشان خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا راولپنڈی میڈیکل کالیج کے پہلے راولین پرنسپل پروفیسر محمد عمر نے سن دو ہزار تیرہ میں جب اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تو انہیں کئی چیلنجز کا سامنا تھا جدید طبی سہولتوں کے فقدان کے ساتھ ساتھ طبقی تعلیم کا شعبہ بھی خاصی توجہ کا مستحق تھا اس کڑی صورتحال میں مرد آہن نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا حکومت پنجاب سے ملنے والی گرانٹ کے ساتھ ساتھ بیرو نے ملک مقیم پاکستانی ڈوکٹر کمیونٹی بھی ایک قدم آگے آئی ان کے گناہ قدر اتیار اور آر ایم سی بورڈ آف مینیشمنٹ کی انفرک محنت کی بدولت بہتری کے آثار نظر آنے لگے ان اصلاحات کا ایک تقابلی جائزہ پیش نظر ہے راولپنڈی کے شعبے صحت میں بہتری کی خاصی گنجائش تھی اپنے ادارے کی پی بیک پولیسیز کے تحت ان پروجیکٹس کو جدید اور سٹیٹ آف دہ آرٹ طرز پر ڈیزائن کیا گیا تاکہ وریزوں اور طلبہ کو بہترین ماحول مہیا کیا جا سکے بین المذاہب ہم آہنگی کی روشن میں سال ہولی فیملی ہسپتال میں صرف ایک روپے کی پرچی پر تمام تر علاج اور کھانا موف امرجنسی کی اثر نو تعمیر و تنظیم اور اس میں کرٹیکل کنڈیشن کے حامل مریضوں کی ہنگامی نگہتاشت کے لیے ٹرائیز کورنر کا قیام خصوصی طور پر عمل میں لائے گیا جدید ترین طبیع آلات اور مشینری سلیز آئی سی یو اور سی سی یو بھرپور انداز میں عوامی خدمت کر رہی ہیں امراض میدہ و جگر کی بہتر تشخیص کے لیے سینٹر فور لیور اینڈ آئیجسٹیف ڈیزیزز کا قیام کیا گیا جگر اور گردوں کی صفائی کو لے کر ملٹی آرگن فیلور کے نام سے جدید ترین مشینری سے آراستہ ہیمو ڈائلیسس سینٹر کی اسٹیبلشمنٹ کی گئی ڈینگی اور دیگر متعددی امراض کے مؤثر کنٹرول میں ڈیپارٹمنٹ آف انفیکشیسٹ ڈیزیزز اپنا کردار بطریق احسن ادا کر رہا ہے بینظیر بھٹو شہید ہسپتال راولپنڈی اور اس سے ملحقہ بہت بڑے مضافاتی علاقے کو طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے سن دوہزار تیرہ سے پہلے یہ ہسپتال بھی بہت سے گھمبیر مسائل کا شکار تھا راولپنڈی میڈیکل کالیج کی انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے زبردست انقلابی اخدامات کی بدولت بیسک انفرسٹریکچر ڈیولپنٹ پلان کے تحت امرجنسی اوپیڈی اور سکن وارڈ کی اثر نو تعمیر اور تزین و آرائش کے ساتھ ساتھ جدید ترین ڈائلیسس یونٹ کا قیام راولپنڈی میڈیکل کالیج کی انتظامیہ کے سنہرے کارناموں میں سے ایک ہے ڈی ایچ کیو ہسپٹل راولپنڈی کی حالت اظہار بھی سن دوہزار تیرہ سے راولپنڈی میڈیکل کالیج کے دیگر ہسپتالوں کی طرح اب طریقہ شکار تھی کالیج انتظامیہ کے محصر اخدامات کی بدولت ہسپتال کے سب سے اہم شعبہ حادثات کو عصر حاضر کے تمام تر تقاضوں سے ہم اہنگ کر دیا گیا خادمِ علا پنجاب میاں محمد شہباز شریف کے ویجن اور مریضوں کی تشخیص کو مزید محصر بنانے کے لیے تینوں ہسپتالوں میں سٹی سکین تنصیب کروائی گئیں طب کی تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے راولپنڈی میڈیکل کالیج میں دیپارٹمنٹ آف میڈیکل ایڈوکیشن کا قیام عمل میں لائے گیا قابل اساتذہ کی زیر نگرانی اس شعبے نے گراہ قدر خدمات سرانجام دی جن میں قابل ذکر طور پر طلبہ کی درست سمت میں رہنمائی راولپنڈی میڈیکل کالیج نے اپنے تینوں الائیڈ ہسپتالوں میں طلبہ کی علمی ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے طب کی نادر اور نایاب کتب سے آراستہ سٹیٹ آف دا آرٹ لائبریڈیاں قائم کی ہیں آر ایم سی وال راولپنڈی میڈیکل کالیج کی درخشان روایات کا ایک اہم باب ہے آر ایم سی اور ہسپتال کی آب و ہوا اور خوشگوار ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے سرسبز، ہارٹیکلچر اور پارکنگ ایریاز کی ڈیولپنٹ پر بھی خصوصی توجہ دی گئی راولپنڈی میڈیکل کالیج کی فلاحی خدمات کا دائرہ صرف الائیڈ ہسپتالوں تک محدود نہیں آر ایم سی نے وطن عزیز میں آنے والی ہر ناگہانی آفت پر انسانیت کے دکھوں کا مدعبہ کیا خواہ وہ سہلاب زدہ علاقیوں ہو یا موسی نے پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہسپتال میں موفک میڈیکل کیمپس کا انعقاد ہو ابھی تو دکھی انسانیت کی خدمت کے سفر کا آغاز ہے اور بہت سا کام ہونا ابھی باقی ہے دیئے سے دیا جلانے کا عمل جاری رہنا چاہیے دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کا یہی وقت ہے آئیں اس کارے خیر میں شریک ہو کر اپنی مچی اور انسانیت کا حق ادا کر دیں شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے